زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے اگر اس روٹی میں سے جو کھائے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے یہ ہم پاکمہ کہتے کہ قلیسیہ کو شرف حاصل ہے کہ یسو مسیح کے پاک بدن اور کون میں شریک ہوتے ہیں عزیز محمدین یاد رکھئے گا کہ جو یسو مسیح کے پاک بدن اور کون میں شریک ہوتا ہے جب ہم اس کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں جب ہم اس کی صدیبی سفر میں شریک ہوتے ہیں تب ہم اس کے ساتھ ایک ہوتے ہیں اسی لیے وہ کہتا ہے کہ باپ اور میں ایک ہیں اسی لیے وہ آج ہمیں دوبارہ سکھاتا ہے فرماتا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں یہ اس کی طرف سے آپ کے لیے میرے لیے بڑا خاص پیغام ہے آپ کے لیے میرے لیے ایک نئی زندگی کا اعلان ہے کہ جب ہم یسو مسیح کے بدن اور کون میں شریک ہوتے ہیں تب ہم اس کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ہونے کی جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے اس نے اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ ان کے ساتھ رہتا ہے ان کے زندگی کا حصہ بنتا ہے اسی لیے وہ التار پر اسی یاد کو تازہ کرتا ہے جو ہم عید فسا کے موقع پر پر نام یسو مسیح سے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر اس برکن کو اس خوشتبری کو اپنے شاگردوں میں بانٹا ہے روٹی لے کر توڑ کر انہیں کہتا ہے کہ یہ لو میرا بدن اپنا بدن کھانی کے لیے دیتا ہے اور انہیں تزدیق کیا کرواتا ہے کہ میری یادگاری میں یہ ہی کیا کرو اب یادگاری میں کھڑنا کیا ہے صرف روٹی نہیں توڑنی اکٹھے ہونا شراکت کرنا اور ایک دوسرے سے اسی محبت کا اظہار کرنا ہے پھر جب اس نے شاگردوں کو پیالا دیا ہے تب اس نے کہا کہ یہ تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے وہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے خون بہا دیتا ہے تاکہ ہم نئی زندگی پات سکیں اور جب ہم نئی زندگی پاتے ہیں تو زید مومنی یسو کا جو بادہ ہے جو اس کی طرف سے جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون بھیتا ہے اگرچہ وہ مر بھی جائے تو ہمیشہ زیدہ رہتا ہے ہمیشہ کہ زندگی کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے اس کے بدن اور خون میں شریک ہونے کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے اس نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہم اس کے پاک بدن اور خون سے نئی زندگی کو حاصل کریں اب سوال اس بات کا ہے کہ کیا ہم یوکریس یسو کا پاک بدن اور خون لائک طور پر لیتے ہیں یا دا لائک طور پر یہ آج ہم نے سیکھنا ہے اور مقدس والوں سے سویلی فرماتے ہیں کہ جب ہم یسو وسیع کا پاک بدن اور خون لائک طور پر دیتے ہیں تو خدا ہمیں فضل اطا کرتا ہے اور لائک طور پر ہم پاک شاکت لے کیسے سکتے ہیں ہم یسو کا بدن اور خون کیسے لے سکتے ہیں لائک طور پر یہی ہے کہ ہم حقیقی امان دکھیں کہ اس بدن میں جسے ہم حاصل کرتے ہیں یہ سو مسی کا پاک بدن اور خون ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی جھول نہیں ہے آج بھی دنیا بھر میں دنیا بھر میں یوکریس کے بہت سارے موجزات ہوتے ہیں اور سب سے بڑا جو موجزہ جو میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ کہیں جب ارکار پر برکت دیتا ہے اور خدا سے ایسے دعا کرتا ہے اور اُن قدس کو بلاتا ہے تب وہاں پر پاک بدن اور خون بڑھتا ہے یہ برکت صرف و صرف قاہن کے باس ہے یہ برکت جو ایک عام روٹی کو یسو مسیح کے بدن اور خون میں تبدیل کرتی ہیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے بھی یوکریسی سجدے میں یسو مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہو کر ایمانی طور پر یاد رکھئے گا ایمانی طور پر جو مانگا ہے خدا نے اسے دیا ہے مقدس جون مہنی بیانی کہتے ہیں کہ جب وہ مقدس گھنٹے میں شریک ہوتے یسو مسیح کے سامنے بیٹھتے تو وہ یہ بات کو بار بار دھراتے ہیں کہ یسو میں تجھے دیکھتا ہوں اور تو مجھے دیکھتا ہے اس کا اتنا بھروسہ ہے اور بھروسہ کیوں نہ ہو کیونکہ اس نے یسو کو ایمان سے حاصل دیا ہے اسی لیے ایمان سے ماننے والے کو خدا عطا کرتا ہے جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا اور پھر جب ایمان سے مانگا گیا ہے تو خدا نے شفاہ بھی دیئے ایمان سے جس نے اس کی پوشاپ کو چھوا ہے اس نے شفاہ پائی ہے اور جس نے ایمان سے یوکریس کو حاصل کیا ہے اس نے زندگی پائی ہے اسی لیے ہم چھوٹے بچوں کو شروع ہی میں اس بات کو سکھاتے ہیں پاک شاکر کی جب کلاسس بچوں کو دی جاتی ہیں انہیں تعلیم یہی دی جاتی ہے کہ ہم یسو مسیح کا پاک بدن اور خود کیوں لیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور یہی ہم انہیں بتاتے ہیں کیونکہ یسو مسیح پاک ہے اور ہم اس میں شراکت کرتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اور اسی ایمان سے ہم اس سلطار پر آتے اور خدا سے دعا کرتے ہیں ایک بڑا واقعہ جو حالی میں میں نے گروپ سے جن کے ساتھ میں دعایا میٹنگ کرتا ہوں ان سے میں نے اس بات کو سیکھا کہ واقعی ایمان سے خدا نے زندگی میں بہت سارے موجزات کیے ہیں ایک علاقہ ہے ناجو جو کہ ساؤکھ کوریا کا ہے وہاں سے جو اس ایمان کو میں نے بھی حاصل کیا کبھی موقع ملے تو ایک عورت جو یہ سمسی کا پاک بدن اور خود لینے کے لیے جیسے ہاں پا آتے ہیں ویسے وہ بھی آئی ہیں اور جیسے اس نے یسو مسی کا بدن اپنی زبان پر حاصل کیا ہے وہ گوش کے دکڑے میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس بات کو تقریباً اٹیس سال ہو گئے ہیں وہ ہر سال اس یاد کو تازہ کرتے ہیں وہ سنم جب انہوں نے دنیا میں رہ کر تجربہ کیا ہے تو ہمارے خداون نے جس نے عید فسا کے موقع پر ہمیں یہ کہا ہے کہ میری یاد گاری میں یہی کیا کرو تو ہم کیوں نہ کریں ہم تو ہر روز صبح اور شام موقع ملے ہمیں اسے یاد کرنا چاہیے کیونکہ اس نے آپ کے لیے اور میرے گناہوں کی معافی کے لیے اس نے اپنی جان قربان دی ہے اور وہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ جو میرا کچھ کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے آئیں ہم بھی کدا سے ہمیشہ کی زندگی کی دعا کریں جب بھی ہم اس ایمان سے پکارے جائیں جب بھی ہم خدا کے پاس بلائے جائیں تو ہم اس بات پر یقین رکھیں اور کہنے والے ہو سکیں کہ اے خدا میں تیرے پاک بدن اور خون میں شریک ہوتا رہا ہوں میں تیرے ساتھ اپنی زندگی کو بڑھاتا رہا اور اپنی زندگی میں بہت سارے ایمان کا تجربہ کرتا رہا ہوں خدا ہم سب کو ایسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسیح ہمارے ایک خداون کے وسیلات سے موسیقی